موسیقی تو یونٹ نمبر 11 کی ایکسرسائز ہم کریں گے 11 ہے چینجنگ ورڈ چینجنگ ورڈ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے بک ایکسرسائز پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ کوسٹن ہے کوک ریویو میں چپٹر ریویو چوز دہ بیسٹ آنسر صحیح جواب کا انتخاب کریں مطلب یہ کہ دنیا ہمیشہ کیا ریمینز با ایک جائسی رہتی ہے کیپ چینجنگ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے یا ہے سم ٹائم چینج کبھی کبھی چینج ہوتی ہے نن آف دا باو بی یا ان میں سے کوئی بھی نہیں تو ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے یہ دنیا کبھی ایک جگہ رکھتی نہیں ہے چینجیں تبدیلیں آتی رہتی ہیں سو بی اپشن از درائیٹ اپشن نمبر ٹو فیو ڈیکیٹس بیک کچھ دہائیاں پہلے پاکستانیز ایٹ پاکستانیز کھاتے تھے سمپل پاکستانی فوڈ اے کانٹینینٹل فوڈ ٹو چینیز فوڈ تھری اٹیلین فوڈ فور مطلب کچھ دہائیاں پہلے پاکستانی کیا کھاتے تھے سمپل پاکستانی فوڈ تو اس کو ہم ٹک مارک کریں گے اے اپشن is the right اپشن پھر ہے نمبر تھری وی کین کال پیپل اینی ویر ان در ورڈ ہم دنیا میں کہیں بھی رہ کر جو ہے کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں فون ملا سکتے ہیں کس چیز کے ذریعے فریج اے ٹیلیویزن بی موبائل فون سی اینڈ واشنگ ماشین فور تو ظاہر موبائل فون کے ذریعے کرتے ہیں تو سی اپشن is the right اپشن which is موبائل فون نمبر فور now a days we mostly wear clothes which are آج کل ہم جو کپڑے پہنتے ہو زیادہ تر a available unstitch and ladder stitch by tailor یعنی unstitch بغیر سیلے ہوتے ہیں اور بعد میں درجی سے تیلر سے سیلاتے ہیں b ready made dresses سیلے سیلائے کپڑے c stitch at home گھر پر سیلائے کپڑے یعن d نان آپ داباؤ یعن میں سے کوئی بھی نہیں تو ظاہرے آج کل ریلی میٹ سیلے سیلائے کپڑے تیار آسانی سے مل جاتے ہیں تو آج کل لوگ ان کو بھی پریفر کرتے ہیں the right option is b number five in the past ماضی میں these engines were used to run the train یہ والے engines train وں کو ریل گاڑیوں کو چلاتے تھے a steam engines d electric engines c diesel engines d 9 آف دابا یعنی کوئی بھی نہیں تو right option is steam engine یعنی بھاب سے چلنے وار engine ایسے engine ہوتے تھے جو کہ trains کو چلا مدد دیتے تھے ابھی next page پر جائیں گے page number 90 page number 90 vocabulary review tick or cross tick whether true or false اگر غلط ہے تو false پر نمبر one in the past appliances like fridge and television existed in the past پرانے زمانے میں fridge اور television وغیرہ موجود ہوتے تھے تو مطلب ٹھیک نہیں ہے true کو چھوڑ کے ہم نے false پر tick کرنا ہے number two cars are more efficient in the present موجود ہے دور میں کار یہ بہت efficient ہمارے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے true پر tick کریں گے when we travel by bullet train جو ہم bullet train میں جاتے ہیں it is very slow تو یہ بہت slow ہوتی ہے مطلب بہت آستہ جاتی تو یہ غلط ہے bullet train ہی جو گولی کی سپیر سے جاتے ہیں تو یہ غلط ہوگیا تو فالس پر ٹک کریں گے فورت ہے ان ویریجز گاؤں میں پیپل یوز ٹونگا سور ٹرائیولنگ اور واگ گاؤں میں زیادہ لوکیا کرتے ہیں یعنی ٹونگا استعمال کرتے سفر کے لئے یا زیادہ پیدل چکتے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے ٹرو پر ٹک کریں گے ناوڑیز پاکستانیز پریفر ادر کیزینز کیزینز کیتے کھانوں کو اور لوکل فوڈ مقامی کھانوں پر جو ہمارے لوکل کھانے ہوتے ہیں ناوڑیز آج کل لوگ ان کو مطلب ترجی دیتے ہیں تو صحیح بات اور ملکوں کے کھانے بھی کھا جاتے ٹائلین چائنیز وغیرہ تو یہ ٹھیک ہے تو ٹھوپر ٹک مار کریں گے کویسٹن نمبر تری ون ورڈ آنسر ایک لفظ میں جواب دیں نمبر ون what did people write for the communication in the past کیا کرتے تھے لو کیا لکھتے تھے پاسٹ میں پرانے زمانے میں communication رابطے کے لئے دوسرے سے کے ذریعے آپس میں رابطہ کیا جاتا تھا نمبر 2 nowadays we communicate with each other mostly through آج کل ہم رابطہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ذری کس کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے نمبر 3 in the past students used to write on slate with appointed dash پرانے زمانے میں students جو تھے طالب لم سیلیٹ پر لکھائی کرتے تھے کس چیز سے پوائنٹڈ یعنی مڑا ہوا یا چاک ہوتا تھا یا سٹون یا پتھر ہوتا تھا ان میں کوئی ایک option سیلیٹ کرنا ہے میں نے دونوں لکھے یا چاک یا سٹون نمبر 4 name the gadgets students use to do their work on وہ gadgets ان ریجسٹر کے اوپر students کام کرتے ہیں باقی جو lengthy questions are detail انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے میل آنگے تو اگر اور آپ کوئی query ہو تو پلیس کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کالی سبسکرائب کر لیں اور thank you کہ آپ میرے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور لائک بک کر اپنا خیال رکھ اللہ حافظ